سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے وہ ہمیں معلوم تو ہے نہیں کتنا ہمیں جینا ہے کتنا سال جینا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری موت کس دن کس تاریخ کو کس وقت ہوگی یہ معلوم نہیں ہے لیکن جتنی بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں کیونکہ رب نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے وقت کی زمانے کی انسان خسارے میں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے نقصان میں کیوں نقصان میں ہے کیوں خسارے میں ہے امام حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو کہتا ہے نقصان میں ہیں گھاٹے میں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سوچتا رہتا تھا غور و فیر کرتا تھا کہ آخر یہ کونسی بات ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان نقصان میں ہے تو کہتے ہیں ایک بار میں بازار میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی برف کا تودہ جو ہے وہ بیچ رہایا اس کی سنگ کوئی چیز تھی جو مسلسل پگلتی ہے تو جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی انسان گھاٹے میں ہے کیسے گھاٹے میں ہے وہ برف بیچ رہا ہے بیچارہ بکا تو فائدہ نہیں بکا تو ختم تو انہوں نے پھر کہا کہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان در حقیقت دنوں کا مجموعہ ہے جیسے دن ہوتے ہیں نا وہ اسے سارے دن مل کر ایک انسان بن گئے ہیں جیسے جیسے دن رات گزرتے جاتے ہیں اس کا ایک پارٹ ختم ہوتے جاتا ہے اور دیرے 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 جب پورے دن رات ختم ہو جائیں گے انسان بھی ختم ہو جائے گا کام کیا آئے گا اس میں رب نے فرمایا والباقیات الصالحات باقی رہنے والی چیز وہی ہوگی الصالحات جو نیکیاں ہوں گی یعنی انسان کو اتنے سارے دن دیئے گئے ہیں اس میں آپ آزمائش میں ہے آپ کا امتحان ہے آپ اس دن کو چاہے ایسے ہی گزار دو چاہے کچھ کر کے گزار دو ایسے ہی گزار دو کہ ختم تو ہوں گے ہی آئیں گے جائیں گے ختم تو ہوں گے لیکن نیکیوں میں گزار دیا میری تارٹ میں گزار دیا ایمان میں گزار دیا نیکیوں پر گزار دیا تو یہ فکس ہو کر یہ محفوظ ہو کر یہاں چلے آئیں گے وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ دنیا میں نہیں تمہارے رب کے پاس باقی رہنے والی کیا ہوگی نیکیہ ہوں گی تو کہتے ہیں کہ انسان تو واقعی میں خسارے میں ہے جیسے وہ ایک تاجر ہے برف بیچ رہے بگ گیا تو فائدہ ہو گیا نہیں بگا تو وہ مسلسل پگل رہی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ختم ہو جائے گی جتنا بگ گیا اس کا فائدہ ہے ورنہ ختم تو رب نے بھی یہی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن ہاں خسارے سے وہی بچ بائیں گے جو انہی ایام کے اندر ایمان والے بن جائیں گے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتُ ایمان اگر قبول ہو گیا تو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی وَعَمِلُ الصَّالِحَاتُ نیکیہ بھی کریں گے اگر نیکیہ قبول ہو گئی وَتَوَاسْحُ بِالْحَقُ تو یہ دوسروں تک پہنچائیں گے بھی وَتَوَاسْحُ بِالْحَقُ اگر دوسروں تک پہنچانا ہوگا اور ان کا قبول ہو گیا وَتَوَاسْحُ بِسْتَرْمُ تُسْمْ تُسْمْ پر ڈٹھ بھی جائیں گے اور جب تک سانس باقی رہ گی جب تک یہ کرتے بھی رہیں گے ایمان کی راہ میں بھی لگے رہیں گے نیکیوں پر بھی لگے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کے کام میں بھی لگے رہیں گے دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں گے وَتَوَاسْحُ بِسْتَرْ ڈٹھے رہیں گے خود بھی ڈٹھیں گے اور دوسروں کو ڈٹھنے کے لیے کہیں گے بھی تو یہ چھوٹی صورت پوری انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو بتلا دیتی اور شروع میں قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے وَالْعَصْرِ وَقْت کی قسم اور یہ ناکامی کامیابی اسی وقت میں چھوٹی ہوئی ہے صحیح استعمال تو کامیاب غلط استعمال تو ناکام ختم اور کیا ہے زندگی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْو بِالْحَقِّ وَتَوَاسْو بِالصَّبِ چار منزلیں ہیں کامیابی کی یہ جو کر لیا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یعنی خسارے سے نکل گیا